ان لوگوں سے دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے غلط خطوط سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے ان میں ایک خط پیر سعید ارشد سعید قازمی صاحب کا ہے کہ جس میں کئی جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس خط کا ہمارے صورت مسئلہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اور روافظ نے وہ خط پوری دنیا میں تقسیم کر کے اس خط کے ذریعے آگے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ دیکھو یہ تو قازمی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے میں نے اس خط کا جواب دینے سے اس لیے اغماز برتا کہ جب کسی مفتی صاحب کو صورت مسئلہ ہی غلط بتائی جائے تو اس نے تو وہی جواب دینا ہے جو سوال میں لکھا ہے مگر اس کا جواب نہ دینے کا نقصان بڑا ہوا کتنے لوگ گمراہ ہو گئے یعنی قبلہ نے جو لکھا تو انہوں نے مجھے یقین ہے کہ ان جو جملے کے خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی نہ اس سے پہلے کہ میری تقریر سنی نہ بعد کی سنی اور ان کو شیطانوں نے صرف درمیان والا سنا کے انہیں بھی اب فسلانے کی کوشش کر دی اور پھر ان کو دیکھ کر کتنے کتنے آستانوں پر یہ بات پہنچی اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ خطاکار کہا ہم نے بار بار کہا کہ خطاکار عدد جس کی خطا کی ہو اور ہم نے یہ نہیں کہا اب کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی طرف سے اب وہ تو معذور ہیں لیکن جن شیطانوں نے ان تک پہنچائی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنے خط سے ہم اس اجلاس کے لیے بھی ان سے بار بار رابطہ کرتے رہے کوئی جواب نہیں ملا لیکن لکھتے وقت انہوں نے لکھ دیا نہ ہماری وہ گفتگو سنی جس میں وہ لفظ تھے نہ ہماری پہلی وضاحتی گفتگو سنی نہ دوسری سنی نہ رابطہ کیا اور اس قدر اس خط کو پڑ پڑ کے لوگ گمراہ ہوتے رہے تو آج کے اس پروگرام میں یہ میں شکایت نہیں کرتا پھر بھی میں ایسے سچے سیدوں کے قدموں کی خاک سے بھی ادنا ہوں ذاتی طور پر میں سب کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لوں مگر جب مسلک اور دین پہ آنچ آ رہی ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے پھر ہم معذور ہیں کسی کی بات کیا مانے اس بنیاد پر جتنے لوگوں نے وہ کوکب نورانی صاحب ہیں وہ کرامت حسین شاہ صاحب ہیں اور جنہیں لوگوں نے سب نے غلط لکھا کیونکہ وہ صورت مسئلہ ہی نہیں تھی جس پر وہ مجھے سمجھا رہے تھے میں بتا چکا تھا کہ ابتدائی طور پر خطا کی نسبت جائز ہی نہیں فدق کے بیان میں بھی خطا کی نسبت جائز ہی نہیں بیسے بھی ہو سکتا ہے ہاں جب روافظ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو معصومہ کہہ کر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دے کر پورے قرآن کو غیر مستند بنا رہے ہوں تو ایسے میں وہ بھی مشروط طریقے سے وہ بھی مقصود وقت میں وہ بھی محمود مانے میں یعنی جس کا معنی نہ غلطی ہے نہ گناہ ہے نہ قصور ہے نہ صغیرہ ہے نہ قبیرہ ہے نہ سیعہ ہے نہ لگزش ہے بلکہ وہ خطا جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخاری شریف میں ہے من اجتہادا فا اخطا فالہو اجرن میں لفظ غلطی بولنے کے بھی حق میں میں نہیں جو پیر مسیر صاحب نے بولا ہے میں لفظ گناہ تو بہت دور کی بات ہے غلطی کا لفظ حدیث میں نہیں آیا خطا کا آیا ہے خطا پر اجر ہے وہ لفظ اور وہ بھی کہ جب سنا تو ختم ہوگی بات انہوں نے قبول کر لیا تو یہ جن لوگوں نے لکھا انہوں نے بعد سنا پہلے بھی نہیں سنا اور لکھنا اور اتنے بڑا بڑا اور اتنے بھاری لفظ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا حالانکہ ہم نے تو چودہ صدیوں کا عقیدہ علیہ السنت پیش کیا اور اللہ کے فضل سے اس پر پورے چودہ صدیوں کے ہمارے آئیمہ موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں میں پھر بھی ان لوگوں سے شکوا نہیں کرتا ان کو سلام کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ تمہیں کچھ لوگوں نے پسل آیا ہمیں ان سے شکایت نہیں سچے سچے سیدوں کے نالین کے غبار کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں اس بنیاد پر ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں کروڑ بار بھی اگر بوے خطا بھی اس لفظ میں ہوتی کروڑ بار ہم رجوع کرتے توبہ کرتے معافی مانگے لیکن جو اصول اہل سنت کے مطابق این شریعت کے مطابق ہے بلکہ اس کا جو اکس ہے اس کے لحاظ سے فتوہ چلتا ہے اوپر کہ وہ غیر محسوس رفض ہے کہ مانتے تو نبوت سے نیچے کا مقام ہے لفظاً مگر عملاً اوپر والا مانتے ہیں اور اس میں سارے ہمارے آئیمہ کا یہ قول ہے فرمان ہے یہ چودہ صدیوں کا اجماع ہے کہ کسی بھی غیر نبی کو کسی ایک نبی کے بھی برابر ماننا یا بلند ماننا یہ بالاتفاق کفر لا سعودی لا ایران الوران لا سعودی لا ایران الوران نرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نرے رسالہ نرے رسالہ نرے رسالہ نرے رسالہ آج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات ہم اسمد رسول کے پاسبہ ہے پاسبہ ہم چادرِ بطول کے پاسبہ ہے پاسبہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ ظاہرہ نہ گناہ نہ خطا سیدہ ظاہرہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ چھایا چھایا دین چھایا 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 دین چھایا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی میرے دل کی دھڑکن یا نبی میرے کون میں شامل ہم سب کا عقیدہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری کمر پہ لکھنا ہم تھکے نہیں ہیں ہم بھکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم چھکے نہیں ہیں یا نبی یا نبی یا نبی لبی لبی یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ